السلام علیکم میں حرانہ محمد عبدالبکر اور میں اپنے یوٹیوب چینل سے بار کر رہا ہوں آج میری گفتو کا محور مفتی عبدالواحد قریشی صاحب ہیں جو کہ ایک بہت ہی سیانت دار اور آلہ قسم کے عالم مفتی ہیں جنہوں نے اپنا سکہ جو ہے یعنی لوہہ جو ہے وہ مانوایا ہے اور دلائل کی دنیا کے وہ اس ٹیم بادشاہ ہے ایک پروگرام میں مفتی عبدالواحد صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کی شادییں کتنی ہیں تو مفتی صاحب نے اس کا جواب دیا کیونکہ اکثر جو مولوی حضرات ہوتی ہیں ان کی شادیاں ایک دو یا تین سے ہمیشہ زیادہ ہی ہوتی ہیں تو خیر ان سے بھی پوچھا گیا اور انہوں نے بتایا کہ میری اس وقت یعنی دو ہزار چوبیس کا انڈ ہو چکا تک چار شادیاں الحمدللہ اور سولہ بچے ہیں چار شادیاں اور سولہ بچے ہیں اور انہوں نے ان کے واقعات میں سنا ہے کہ کس طرح یہ بری شادی ہوئیں جس میں سے تین شادیاں جو ہیں وہ کواری لکی کے ساتھ تھی ہیں اور ایک شادی جو ہے وہ بیوہ کے ساتھ تھی تو بہرحال انہوں نے اپنی زبان سے اپنی گفتگو سے یہ ساری چیزیں بتائیں پہلے آپ ان کی گفتگو سنیں پھر اس پر سترہ کرتے ہیں ابھی آپ جب پہلے بات کر رہے تھے سیلفی وغیرہ کیا آپ نے کہا بیویوں تو بیویوں والی بات لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں پاکستان کیونکہ یہاں پہ تو بیوی والا معاملہ ہوتا ہے بیویوں والا اتنا نہیں ہوتا تو آپ کی کتنی ہیں شادیاں اور پہلی شادی کا بھوی پھر دوسری تیسری پھر کیا تفصیلات ہیں میری الحمدللہ اس وقت چار شادیاں ہیں ماشاءاللہ اور الحمدللہ چاروں بیویاں ایک گھر میں ایک چھت لیں ہیں یہ بڑی حیران کن بات ہے میں آن لائن کہہ رہا ہوں میری بیویاں بھی سن رہی ہوگی نا سب تک جا رہا ہے الحمدللہ گھر ایک ہے اور اپنے اپنا سیپریٹ وہ ہے کمرے واشروم بغیرہ سب کچھ پوری تھے کچن سب کا ایک کچن ہم نے فل رکھا ہوا ہے ایک ہی کچن ہے بڑا کچن ہے جمبو کچن ہم نے اس میں بنا رکھا ہے اور میرا اللہ جانتا ہے میرے سامنے پانی کا رزق موجود ہے اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ ہمارے ساتھ مدد کھینچ لے گا مجھے نہ کسی کے ڈر ہے نہ کسی کے سامنے جھوٹ بولنے کے ذریعے در میری بیویوں میں ایک بیوی سیلن پکاتی ہے اور ایک روٹی پکاتی ہے ہم ایک دستر خان پکاتے ہیں ہمارے ہم کوئی پرابلم نہیں چاروں بیویوں ایک دستر خان پکاتے ہیں الحمدللہ ایک دستر خان پکاتے ہیں اور آج بھی میرے گھر میں اس وقت سالاں پکے گا تو مشورے سے پکے گا کپڑے دھلیں گے تو مشورے سے دھلیں گے یعنی اس طرح میرے ساتھ اللہ عمدللہ ہے اور میں آپ کو بتا ہوں آپ حیران ہوں گے میری پہلی ساس صاحبہ جو ہے اللہ ان کے عمر میں برکات اتا فرمائے عالماء ہیں ماشاءاللہ بہترین ہیں زبردست ایڈوکیٹڈ ہیں میری دوسری شادی میں انہوں نے ولیمہ بانٹا ہے اپنے ہاتھ سے میری مادر انلہ نے ایسا نہیں ہو سکتا لوگوں کے یہاں انہیں ولیمہ بانٹا اور مستقل طور پر خوشی کا اظہار کیا لیکن انسان ہے نا بات آ جاتی ہے دل میں جب وہ گھر گئیں تو جو ان کی یعنی کہ وہ ہے نا انہیں کیا کہتے ہیں جٹھانی وغیرہ انہوں نے جا کے میری ساس صاحبہ کہا کہ تیری دھیت ہے وہ پہاج گھنایا ہے یعنی تیری بیٹی پہ وہ سوکن لائے اور تو ولیمہ بانٹ رہی ہے اور خوش ہے بیٹی کے ساتھ یہ کیا بات تو دل میں آیا تو میری ساس صاحبہ نے اس وقت نرازگی کر لی نرازگی میں سمجھ گیا دو ماہ تک یہ پروسس چلا ان دو ماہ میں میں نے ساس سے نرازگی نہیں کی اور میں اس طرح کہ میں اپنی بیوی سے لیڈ پڑھوں تیری ماہ نے میرے ساتھ مو اچھا نہیں کیا تو یہ مجھے حق نہیں دیتا اسلام میں بیوی کے ساتھ خوش رہا بس اتنا تھا کہ میں ان کو دروازے تک چھوڑ کے آتا تھا پہنچا اب ہو جاتے تھے ہفتے میں دو ہفتے میں جیسے گھر والنے جانا ہوتا ہے میری پہلی جو اہلیہ ہے وہ سیدہ ہے ماشاءاللہ تو صادات کا احترام بھی اپنی جگہ ہے دو ماہ میں وہ اپنی بیٹی سے پوچھتی رہی کہ آپ کے ساتھ آپ کے ہزبنڈ کا بہیویئر کیسا ہے بہترین ہے دوسری کے آنے کے بعد میرے ساتھ محبت پیار میں کوئی کمی نہیں ہے کوئی حقوق میں معاملہ نہیں ہے دو ماہ کے بعد میری ساتھ اہب آئی ہے اور مجھے آکر انہیں سر پہ ہاتھ رکھا اور سر پہ پیار کیا کہ بیٹا آپ کا اور ہمارا معاملہ ٹھیک ہو گیا یعنی انہیں چیک کیا یہ ان کا حق بنت ہے وہ ماں کی جگہ ہے تو اس طرح چلا ہے اس کے بعد آج تک الحمدللہ ہمارے ہاں نہیں ہے میری باقی بیویوں میں دوسری تیسری چوتھی شادی تک میری پہلی بیویاں مستقل بترتیب جاتی ہیں یعنی دوسری کے لیے پہلی پھر تیسری کے لیے پہلی دو پھر چوتھی کے لیے پہلی تین انہیں جا کے پسند کی ہیں میرے رشتے بہت آسان ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ جب بیوی آکر بیٹھے کہ میں اپنے شوہر کے لیے رشتہ لائی ہوں میری چوتھی گھر والی جو ابھی شادی ہو رہی تھی تو اس میں میری بیویاں گئیں ہیں بقاعدہ میری تیسری گھر والی مکہ مکرمہ سے ہیں وہ خود گئیں ہیں تو انہیں وہ کہنے لگے کہ آپ لوگوں میں کمی کوئی نہیں ہے آپ کی اولاد ہے آپ کے باقی معاملات مسئلہ نہیں ہے آپ اس کے باوجود بھی میاں کے شادی کرا رہے ہیں تو اس کا مانے واقعی آپ کے حامت میں نظر سنت رسول ہے کوئی اور مسئلہ نہیں ہے میری چوتھی گھر والی کی عمر اس وقت یعنی ابھی ان کی بی اے کمپلیٹ ہوئے اور ان کی شادی ہو گئے پانچ بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے حضرت جو آپ کی چوتھی بیوی جیہاں پانچ بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے اور کواری ہے اس کی شادی ہو حالانکہ میری دوسری بیوی ماشاءاللہ مجھ سے عمر میں دس بارہ سال بڑی ہیں اور وہ اس طرح کہ جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ کی سنت کو بندہ دیکھتا ہے چار بچوں کی ماں ہیں تو اس حوالے سے مجھے وہ بچے بھی ملے سریکی اجازہ نازال ملی بال بچے نال ملی دوسری تو اس طرح ہم نے لی لیکن باقیوں میں اللہ جللہ چانہوں نے اس طرح کرم کا معاملہ کیا تو اس لئے لفظ بیویوں میں نے استعمال کیا یعنی آپ کی تین بیویاں کماری اور ایک جو تھی وہ میری دوسرے نمبر پہ جو بیوی تھی وہ میریڈ تھی اور بچے کتنے ہیں آپ کے وہ ملاک ہے چار ملاک ہے جی جی اب پندرہ ہیں اچھا ماشاءاللہ آپ بھی پھر موقت تارک مصو صاحب کے ساتھ ساتھ ہی ہیں ان کے اب میرے خلال اٹھارہ لاشوہ انہوں نے بتایا تھے کہ اٹھارہ ہونے والے شاید دو پچھلے ملاکیں دو ملے تھے ان کو بھی ایسے توفتا اور سولہ جو ہے وہ ان کے اپنے دو ہزار نو کا شروع تھا یا آٹ کا سٹارٹ اسے وقت دیماغ بارہ تیرہ سالوں کے اندرندہ جو ہیں وہ چار کمپلیٹ ہو گئے بس ایسے تقریباً چودہ سال ماشاءاللہ اچھا ہمارے سوسائٹی میں تو آپ کو پتہ اس چیز کو صحیح نہیں سمجھا جاتا اگر ہم شریف اہلو تو ہے ہی ہے بالکل لیکن ہمارے سوسائٹی میں بڑا مشکل ہوتا ہے تو آپ چلیں آپ کا گھر تو ٹھیک ہے جو آس پاس کے لوگ ہیں جو فیملی ہے رشتہ دار وہ اس کو حضم کیوں ہیں یا وہ کوئی مسائل پر دیماغتے ہیں حضم کرنا بڑا مشکل ہے اس لئے ہیدری پکی کھلانی پڑتی ہے بہت تھوڑا حازمہ آپ کا ٹھیک ہو جائے دیکھیں میں ایک بات آپ کو کہوں ہمارے محلے کی ایک خاتون ہے وہ بزرگ ہو رہا تھا میری والدہ کے وقت سے ہمارے گھر آتی ہیں تو ہم ان کی عزت کرتے ہیں وہ ایک دن آئیں تو میری دو بیویاں گھر میں تھی اس دن تو انہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتی ہے تساں لڑ دیا انیوے یعنی آپ لڑتی نہیں ہو تو انہیں کہا نہیں سچ بتاو واقعی نہیں جھگڑ دی تو میں کمرے سے باہر آ گیا وہ میری ماں کی جگہ آیا ملتے رہے میں نے کہا خالہ پہلے تو نن لڑ دیا تو تساں لڑوا کر دی میں نے کہا آپ نراز کرا کے جائیں گے پہلے تو وہ نہیں لڑ رہی تھی تو وہ ہسنے لگ دی تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ باقی چھوٹوں موٹے اختلاف تو بہن بائیوں میں بھی ہو جاتے اب میں کہوں ہم سارے فرشتے ہیں ہم میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہوتا تو میرے خلاف میرے خیال میں اگر اختلاف رائے نہ ہو تو گلدستہ بن نہیں سکتا گلدستہ بنتا تب ہے جب ایک چمبیلی ہو اور ایک گلاب ہو یعنی مختلف کلر ہو مختلف رنگ و بو کے پھول ہوں تو اس طرح اختلاف رائے تو چلے گا لیکن اس اختلاف رائے کا معنی نفرت اس اختلاف رائے کا معنی بغض حسد کینا یہ الحمدللہ نہیں ذراعہ آمدن کیا آپ کے مثلا ماشاءاللہ چار بی بی ہیں بچے تو اب کیا کرتے ہیں میں مسجد کا امام ہوں مدرسے کا مدرس ہوں اور فی شبیل اللہ کام کر ذراعہ آمدن کا مطلب ہے کہ جب اللہ کے لئے چلیں گے تو اللہ آپ کے لئے پورے لوگوں کے دلوں کو مسخر کرے گا تو اس طرح کا معاملہ میرا چلتا ہے ویسے ذاتی طور پر میں نے ایک چھوٹا سا بزنس بنایا ہوا ہے شٹرنگ وغیرہ کا ہے اس کو میرے ساتھی دیکھتے ہیں تو اسباب کی دنیا میں وہ ہے باقی اپنا سارا معاملہ ہمارا مسلح ہے مسجد ہے صف ہے مدرسہ ہے جب بھی کوئی میرا انٹروڈیکشن پوچھتا ہے تو مسجد بتاتا ہوں مدرسہ بتاتا ہوں چاہتا یہ ہوں کہ دنیا میں اگر یہی تعارف ہے تو آخرت میں بھی یہی ہو جائے